اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئر پرسن میس کمیونکیشن ڈیبارٹمنٹ ڈاکٹر سمیرہ بطول آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں اسلام علیکم مہم ویلکم اسلام میں آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ کسی ہیں آپ میں خیریت سے ہوں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اچھا میں مجھے بتائیے گا کہ تعلیم کہا جاتا ہے کہ یہ سب کے لیے ضروری ہے لیکن اچھی تعلیم خواتین کی ضروری کتنی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا سائیں گے کیا دیکھتی ہیں کہ بچیوں کی تعلیم کتنی ضروری ہے دیکھیں جی لہوہ کالیج فرمنگر انیورسٹی ایک خواتین کا ادارہ ہے جہاں پہ ہمارا بنیادی مقصد خواتین کی بہترین تعلیم و تربیت کرنا ہے اور خواتین کی تعلیم اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ایک بیٹی کو بہترین تعلیم کے مواقع دے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ ٹرین کریں تو اس لیے خواتین جو ہے ان کا تعلیم یافتہ ہونا ان کا امپاورڈ ہونا ان کا موشے میں اتنا ہی اہم کردار ادا کرنا جتنا کہ مرد کردار ادا کر رہے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے موشے کی بہترین ترقی کے لیے خواتین کے لیے ہمیں مواقع ڈھوننے ہوں گے مجھے میم دیگر یونیورسٹی کے مقابلے میں جو لاہور کالیج فر وومن یونیورسٹی کی گریجوئٹ سٹوڈنٹس ہیں وہ کن خوبیوں کی حامل ہیں لاہور کالیج فر وومن یونیورسٹی جو ہے یہ صرف تعلیمی مواقع نہیں فراہم کرتا بلکہ یہاں پہ بہت ساری ایکسٹرہ کریکولر ایکٹیوٹیز اور ایسے ڈسپلنس بھی موجود ہیں جہاں پہ سٹوڈنٹس کی گرومنگ بھی کی جاتی ہے اور سٹوڈنٹ کانسلنگ کی جاتی ہے ان کو کریئر اوڈینٹیشن دی جاتی ہے اور ان کو دنیا اور دنیا کے جو دوسرے مواقع ہیں ان تک اپروچ کرنے کے لیے بھی مواقع ہم فراہم کرتے ہیں اس کے کئی طریقے کار ہیں جو ہمارے ایڈمیسٹیشن جو ہے وہ پھر ایمپلیمنٹ کرتی ہے ڈے ٹوڈے اچھا مجھے بتائیں کہ اسے آپ انسٹیٹیوٹ کی بات ہوئی تو کیا سمجھتی ہیں کہ ایک ادارہ کیا اس میں خاص بات ہو کہ وہ مثالی ادارہ کہلائے کیا اس میں سپیشل چیز ہونی چاہیے سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ انتظامیاں بہت کردار ادا کرتی ہے آپ کی ایڈمیسٹیشن جو ہے وہ جتنی پرو سٹوڈنٹ فرینڈلی ہوگی اور سٹوڈنٹ فرینڈلی پولیسیز اور ایسی پولیسیز جو دے ٹوڈے ہماری خواتین کو لیٹسٹ مواقع جہاں پر ہم دیتے ہیں اور لیٹسٹ ڈیمانڈز جو ہماری آتی ہیں اس کے اکارڈنگلی ہم پولیسیز ڈیویلپ کریں اور ایکوپ کریں اپنی سٹوڈنٹس کو کہ وہ آوٹسائیڈنڈ دے ورڈ وہ بہت اہم ہے اس کے علاوہ آپ کی جو فیسیلٹیز آپ پروائیڈ کرتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اکیڈیمیا بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے اساتھ ازا جتنے ہائی کالیفائیڈ ویل ٹرینڈ ویل اکوپٹ ہوں گے اتنا زیادہ آپ بہترین تعلیم و تربیت جو ہے وہ فراہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی جو انتظامیہ کے ساتھ جو آپ کا سپورٹ سٹاف ہے آپ کے قواعد و زوابط یونیورسٹی کے ہیں وہ بہت رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا انٹ جو ہے وہ ہماری اپنی طالبات ہیں ہماری ٹارگٹ آڈینز ایسی ہوتی ہے ان کے پیرنٹس جن گھروں سے وہ آ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری تعلیم و تربیت کا ایک دوسرا حصہ ہیں جہاں پہ ہم اپنے ادارے میں سہولیات فراہم کر کے ان کو ایک ٹریننگ کر سکتے ہیں اس طرح سے ان کی جو گرومنگ ہے ان کے پیرنٹس بھی کرتے ہیں تو ایجوکیشن is a two-way policy بلکہ ایسی ہے اچھا میں یہ لازمی جاننا ضروری ہے کہ ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ خواتین جتنا مرضی پڑھ لیں ڈاکٹر بن جائیں مجینئر بن جائیں آپ کا جو دپارٹمنٹ جو ہم بات کر رہے ہیں کیا فگرز ہیں آپ کے پاس کہ یہاں کی گریجویٹ سٹوڈنٹس ہیں میڈیا میں کہاں کھاں سرف کر رہی ہیں جی سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ گھرداری کے کانسپٹ کو بھی سمجھنے کی بہت ضرور رہت ہے ہم بہت کم تناظر میں چھوٹے تناظر میں اس کو سمجھ پاتے ہیں گھرداری کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خاتون گھر سے باہر جا کے کام نہ کرے یا موشتر میں اپنا اہم کردار ادا نہ کرے گھرداری ذمہ داری ہے مرد کی بھی اور عورت کی بھی دونوں کی ذمہ داری ہے دونوں مل کے گھر چلاتے ہیں اسی طرح سے ایک موشرہ بھی مل کے چلتا ہے وہ ایک گاڑی کے دو پہیے دونوں پہیوں پر ہے تو گھر بھی مرد اور عورت دونوں سے چلے گا اور موشرہ بھی مرد اور عورت دونوں سے چلے گا ہمیں گایٹ کیجئے گا ہر سال کیا ریشو چل رہا ہے ہر بندہ ہی چاہ رہا ہے کہ وہ یوٹیوب چینل بنائے کچھ نہ کچھ اکسپیس کرے تو وٹس ریشو کیا نمبر کیا چل رہا ہے آپ کے پاس انٹیک سٹوڈنٹس ہمارے پاس ہماری بات ہوئی تھی تو میں ہمارے پاس ہماری بات ہوئی تھی کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ یہاں پہ بہت ساری ان کی انفلوینسر انسٹرگرامر یوٹیوبر بچیاں ہیں جو کہ ارن بھی کرنی ہیں ہمارے پاس سٹوڈنٹ انٹیک ماشاءاللہ ہمارے دپارٹمنٹ میں ہمارے پاس 200 سٹوڈنٹ وہ ادنیشن لے رہے ہوتے ہیں at graduate level and we have 30 to 40 سٹوڈنٹ who are coming for MS level اور پہش دی بھی اس میں شامل ہے ہم تین پرگرام آفر کر رہے ہیں تو ہمارے دینوں پرگرام میں 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 اور جو ہمارے گرادویٹس پاس آؤٹ ہوتے ہیں اس میں ہماری اگر میں رفلی آپ کو بتاؤں تو مور دن 80% students they are working outside in the fields اور اس میں اگر مسکوم کی fields کو آپ دیکھیں تو یہ بہت وائد ہے مسکم مینکشن is not just with one discipline ہمارے پاس بہت سارے سپیشلائز دسپلین موجود ہیں ٹی وی ریڈیو پی آر 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 میڈیا پلاٹ فرم سے earning کر رہے ہیں they are working from home as well وہ online میڈیا پلاٹ فرم کے اوپر earn بھی کر رہے ہیں یہ ساری skills کو train کرنے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے انتظامیاں یعنی ہماری administration ہماری policies وہ بہت pro friendly مطلب pro student ہیں اس کے ایک example میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ ہمارا curriculum ان تمام needs اور demands کو پورا کرتا ہے اس کے قارڈنگلی چینج ہوتا رہے ہیں ہر تین سال کے بعد ہم اپنا curriculum چینج کرتے ہیں آپ کو لیٹ کر لیتے ہیں مارکٹ کے demand جو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے زیادہ جا رہے ہیں اور demand بہت زیادہ اور خاص طور پر اب تو آپ کو پتا ہے کہ financial empowerment کا دور ہے we need تھیٹر فلم studies گرافک ایڈیٹنگ ان تمام ڈسیپلنس کے کورسی بھی performing arts fine arts یہ تمام ڈسیپلنس ہمارے لنگ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بہت سارے سٹوڈنٹس نہ صرف کیمرا پہ بلکہ بیک سائیڈ کیمرا you know they are working as producers they are working as directors اور وہ skip writing میں ریسرچ ٹیمز کا حصہ ہے تو ہمارے سٹوڈنٹس ہمارے الومینائے میڈیا میں اور اکیڈیمیا دونوں جگہ فلارش کر رہے ہیں thank you so much میں آپ کیمتی وقت کا جیسے کہ میں نے بتایا کہ خواتین موشنے کا اہم حصہ ہیں اور بردوں کے شانہ بشانہ ہر فیل میں ہی اور کیسا لگا اس بارے آپ اپنی آراء کا جو اظہار ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا پیجیز سپیشلی ہمارے فیس بوک ہینڈل پنجاب سیف سیٹیز ہمارے ٹویٹر ہینڈل پی ایس سیف سیٹیز پہ کر سکتے ہیں ہمیں دیجئے اجازت ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ